السلام علیکم جی میرا نام ہے عبرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عبرار احمد اوفیشل یوٹیوب چینل اچھا جی آپ لوگ میرے سامنے سٹوک دیکھ رہے ہیں یہ جالی والا دپٹہ ہے ٹھیک ہے دیکھائیں جی مال یہ دیکھیں جی اچھا یہ دیکھیں یہ اس میں بڑا سائز آیا ہے درمیانہ اور چھوٹا سائز بھی آئے گا بڑا بھی آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ درمیانے بھی آئیں گے چھوٹے بھی آئیں گے بس درمیانے سائز کے دوپٹہ ہے آپ لوگ بڑا کوئی آ جائے تو وہ نصیب کی بہت ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ چھوٹا سائز ہے کچھ بڑے پیس بھی گئیں لیکن میں آپ لوگوں کو چھوٹوں پر اس لیے فوکس کرا رہا ہوں تاکہ بعد میں یہ نہ ہو آپ بولو کہ بڑا ہے یہ دیکھیں مال اچھا ساف سکر ہے اس پیس کی جالی آپ لوگ یہ رہا چک کریں زبردست یہ دیکھیں مال آپ یہ سمجھ لو کہ یہ ایک کوالیٹی والا دوپٹہ ہے ٹھیک ہے اس کی کوالیٹی چھانٹی ہوا ہوا ہے ایک نمبر چھانٹی والا مال ہے یہ ٹھیک ہے فینسی دوپٹہ بھی اس کو بول سکتے ہیں فینسی دوپٹہ بھی اس کو بول سکتے ہیں اور جالی والا دوپٹہ بھی آپ لوگ اس کو بول سکتے ہو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اب دیکھیں یہ چھوٹا سائز تھا تو چھوٹا بھی آئے گا درمیانے بھی آئے گا بڑا سائز بھی آئے گا تینوں سائزز جو ہے وہ اس کے اندر مکس آئیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے شروع میں آپ نے جو شروع کے تین چار پیس تھے وہ آپ نے دیکھے کہ وہ فل سائز کا دوپٹہ تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ لوگ اچھے اس مال کی کالیٹی سے آپ لوگوں نے بے فکر رہے ہیں یہ ایک کالیٹی والا دوپٹہ ہے ٹھیک ہے یہ مال دیکھیں آپ لوگ جالی والا فینسی دوپٹہ اس کو بولتے ہیں درمیانہ سائز بھی ہوگا چھوٹا بھی ہوگا بڑا پیس بھی آئے گا اس میں زیادہ تر درمیانے اور چھوٹے سائزز اس کے اندر زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا اس میں کوئی بھی پیس انشاءاللہ آپ کو کٹا پھٹا یا داغ دھبے والا نہیں ملے گا اس دوپٹے کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کالیٹی والا مال آپ لوگ بھی بول سکتے ہیں اور میں فیزیکلی سٹاک دیکھ رہا ہوں تو میں بھی اس کو اسی لیے ساف سترہ مال جو ہے یہ آپ لوگوں کو ملے گا تو کم سے کم سو پیس کا آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں وٹس اپ نمبر آپ لوگ کی سکرین پر ہے پیمنٹ پروسس ہمارا ایڈوانس ہے ڈیلیوری چارجز آپ لوگوں کے ہوتے ہیں ٹرک اڈے کے تھو ہم لوگ مال بک کرواتے ہیں پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری آبیلیبل ہے تو ہوپ کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کو اچھی سی لے کے حاضر ہوں گا عبرار احمد افیشل کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ